بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مینگو بہت سے لوگوں کا بہت ہی فیوریٹ فروٹ ہے یہ لیکن دو سے تین مہنوں میں ہی اس کا سیزن ختم ہو جاتا ہے تو آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں مینگو کی ایسی ہی کچھ سمپل سی ریسیپیز جو بہت جلدی بن جائے گی لیکن خانے اور ذائقے کا اعتبار سے بہت ہی بہترین ہے تو چلیے انہیں بنانا شروع کرتے ہیں ہم بنا رہے ہیں مینگو سابودانا کھیر مینگو موز اور مینگو کسٹرڈ شربت مجھے یقین ہے آپ اسے ضرور انجوئی کریں گے مینگو سابودانا کھیر بنانے کے لئے ہم نے پتیلی میں ایک لٹر فول کریم میلز لیا ہے چلے اب ہم گیس کو آن کر دیتے ہیں اور دودھ کو جوش آنے تک ہم اسے پکائیں گے دودھ اُبلنے لگا ہے اب ہم اس میں ہاف کپ کنڈنسٹ ملک ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ہاف ٹیزپون الائچی پاورڈر ڈال لیں گے اور اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اسے بیچ بیچ میں چالاتے رہیں گے تاکہ دودھ نیچے دیکچی میں لگے نہیں الائچی پاورڈر ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں سابودانا ڈال دیں گے ہم نے چھوٹا سابودانا لیا ہے ہاف کپ اور اسے ہم نے ایک کپ پانی میں ایک گھنٹے کے لئے ہم اسے میڈیوم فلیم پہ کنٹینیوسلی چالاتے ہوئے پکائیں گے جوش آنے تک تاکہ یہ جلدی سے پک جائے اس میں جلدی سے اوبالا جائے یہ دیکھئے اس میں اوبالا گیا ہے اور یہ اب اچھے سے پکنے لگا ہے اب ہم فلیم کو میڈیوم سے سلو کر دیں گے اور چھے سے آٹھ منٹ کے لیے اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ سابودانہ اچھے سے گل جائے بیچ بیچ میں سائیڈ میں جو پتیلی کے سائیڈ میں جو یہ دودھ لگے گا اسے ہم کھورشتے جائیں گے اور اسے دودھ میں ہی ایڈ کرنا ہے اور اسے ہم بیچ بیچ میں چلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے سے لگے نہیں تھوڑی تھوڑی دیو سے اس میں ہم چمچ چلاتے رہیں گے چھے سے آٹھ منٹ کے لیے اسی طرح بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے فلیم کو سلو کر کے ہم اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ سابودانہ پورا گل جائے اور اس کی کنسسٹنسی ہے وہ ٹھیک ہو جائے چھے سے آٹھ منٹ ہم نے اسے پکایا ہے اور دیکھیں سابودانہ بھی گل گیا ہے اور یہ کافی ٹھیک ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے کٹے ہوئے بادام اور پستہ ہم نے کوٹر کپ لیا ہے اب ہم اسے اچھے سے ملا لیں گے اور اسے ہم ایک منٹ پکائیں گے ایک منٹ پکا کے ہم فلیم کو بند کر دیں گے کیونکہ ٹھنڈ ہونے کے بعد بھی یہ اور تھوڑی ٹھیک ہو جائے گی اس کے بعد اب ہم اس میں ایک سے دو ٹیبل سپون روز ووٹر ڈالیں گے سائیڈ میں جو ملائی جمتے جائے گی آپ اسے کھورشتے جائے اور اسی میں آٹھ کرتے جائے ایک منٹ ہو گیا ہے سابودانہ بھی گل گیا ہے اور یہ ٹھیک بھی ہو گئی ہے ہمیں ایسی ہی کنسسٹنسی چاہیے اس کی اب ہم فلیم کو بند کر دیں گے اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے ہم نے کھیر کو ایک بول میں نکال لیا ہے اور یہ ٹھنڈی ہو چکی ہے اب ہم اس میں مینگو پلپ ایٹ کریں گے 1.5 کپ اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ہم نے اس میں مینگو پلپ ایٹ کر دیا ہے اور یہ کافی اچھا سویٹ بھی ہے لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ پلپ کس طرح کا یوز کرتے ہیں یا آپ کا مینگو کتنا سویٹ ہے اگر آپ کو یہ کم سویٹ لگے تو آپ اس میں اور تھوڑا زیادہ پلپ ایٹ کر دیں اسے اب آپ فریج میں رکھ دیں ایک سے دو گھنٹے اچھے سے تھنڈی ہونے کے لئے پھر آپ اسے سرف کریں مینگو سابودانہ کھیر بن کے تیار ہے ہم نے اسے سرف کر دیا ہے یہ جتنی دیکھنے میں خوبصورت دیکھ رہی ہے اتنی ہی یہ مزے دار اور لزیز بھی ہے آپ اسے تھنڈا تھنڈا سرف کریں اور اس کے مزے لیں مینگو موس بنانے کے لئے سب سے پہلے بال میں ہم کریم لیں گے ہم نے 200 گرامز ویپنگ کریم لی ہے اب ہم اسے ویپنگ ماشین سے اسے ویپ کر لیں گے اب اس کریم کو ہمیں ٹھیک ہونے تک ویپ کرنا ہے آپ یا تو ماشین سے کر لیں یا ہاتھ سے کر لیں اب یہ کریم آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی ہے کریم اچھے طرح سے ویپ ہو گئی ہے ہمیں اس کی کنسسٹنسی اتنی ہی تھیک چاہیے اب ہم اس میں کندنسٹ ملک ایڈ کریں گے ہم نے اس میں ہاف کپ کندنسٹ ملک ایڈ کیا ہے اسے ہم مکس کر لیں گے کندنسٹ ملک مکس ہو گیا ہے اب اس میں ہم ایک کپ مینگو پلٹ ایڈ کریں گے انcue سے اچھی طرح سے اس کے ساتھ ہم مکس کر لیں گے یہ اچھی سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اسے کپس میں پور کر لیں گے اب ہمیں سیٹ ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے 45 مینٹس کے لیے ایک ساوس پین میں ہم نے 1 فورتھ کپ مانگو پلپ لیا ہے اس میں ہم 2 ٹی سپون شوگر ڈال دیں گے ہم نے جو پلپ لیا ہے وہ کافی سویٹ ہے آپ چیک کریں جو بھی پلپ آپ یوز کریں وہ اگر زیادہ سویٹ نہ ہو تو آپ اس میں زیادہ شکر ایڈ کر سکتے ہیں آپ کے ٹیسٹ کے اکورڈنگلی اب ہم اس میں 2 ٹی سپون اگر اگر ڈالیں گے اسے چائنا گراز بھی کہتے ہیں اسے ہم ملا لیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں 3 فورتھ کپ پانی آئٹ کریں گے اور اسے چالاتے رہیں گے اسے مکس کرنے تک فلیم تھوڑا آپ سلو رکھیں اور دھیان رہے کہ اس میں لمپس نہ ہو پانی آئٹ کرنے کے بعد تھوڑی دیر اسے جلدی جلدی چلائیں تاکہ اس میں لمپس نہ آئیں اگر اگر اچھے سے مکس ہونے کے بعد آپ فلیم کو تھوڑا فاسٹ کر لیں اگر آپ کے پاس اگر اگر نہ ہو تو آپ ویجیٹیبل جلیٹن بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی جگہ پہ اس میں اگر اگر اچھے سے مکس ہو گئی ہے اور کوئی لمپس بھی نہیں ہے تو اسے ہم آہستہ آہستہ چلاتے رہیں گے بوائل آنے تک اس میں یہ دیکھیں یہ بوائل ہونے لگی ہے اب اسے تھوڑا ٹھیک ہونے تک ہمیں پکانا ہے یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا ہے اور اگر اگر بھی اس میں پوری طرح سے گھول گیا ہے تو اب ہم اسے بند کر دیں گے اور اسے تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیں گے اب اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے ہمیں بال میں نکال دیں گے اسے بہت زیادہ بھی بلکل ٹھنڈا نہ کریں دھیان رہے کہ یہ جمنے نہ لگے ہم اسے تھوڑا ٹھنڈا کر لیں گے اور پھر اسے ہم موس کے اوپر پھور کر دیں گے موس کے کپس ہم نے فریج میں رکھ دیا تھے ایک گھنٹے کے لئے اور یہ اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں یہ جیلی ڈال دیں گے آپ اگر پسند کریں تو جیلی بنا کر ڈالیں اب انہیں ہم دو بارہ فریج میں رکھ دیں گے تاکہ جیلی اوپر سے اچھے سیٹ ہو جائے ایک سے دو گھنٹے کے لئے ہم انہیں فریج میں رکھ دیں گے ہم نے مینگو موس کو سرف کر دیا ہے سیمپل اور ڈیلیشیس یہ آپ کو ضرور پسند آئے گا کیونکہ جلدی بن جاتا ہے اور مزیدار بھی بنتا ہے مینگو کسٹرڈ شربت بنانے کے لیے دودھ ہم نے ایک پتیلی میں پہلے سے ہی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ہم نے ایک لیٹر دودھ لیا ہے اب ہم اس کا بوائل ہونے تک تھوڑا بیٹ کریں گے دودھ اُبالنے لگا ہے اس میں پوائل آگیا ہے جیسے ہی دودھ اُبالنے لگے گا ہم اس میں ہاں اکل شکر ڈال دے گے ہ آف تی سپون Martinez Platform اور بادم اور پستے کا پاوڑر ہم نے دو ٹیبال سپون بادم کا پاوڑر اور دو ٹیبال سپون پستے کا پاوڑر لیا ہے اس میں ایڈ کریں گے ہم اور اسے ہمیں تین سے چار منٹ کے لیے پکانا ہے اسے چلا تے وقت فلیم کو ہم میڈیوم ٹو سلو رکھ دیں گے تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں بادم پستے کی پاوڑر کے ساتھ ہم نے اسے پکا لیا ہے اب ہم اس میں کسٹرڈ ایڈ کریں گے کسٹرڈ جو ہم نے پہلے سے مکس کر کے رکھ دیا تھا اور اسے سلو فلیم پہ مکس کریں گے ہلاتے رہیں گے کنٹینیوس لی ہم اس کو چلاتے رہیں گے اسے ہمیں دو سے تین منٹ کے لیے پکانا ہے کیونکہ ہمیں دودھ کو بہت زیادہ گارہ نہیں کرنا ہے بس ہم اسے دو سے تین منٹ پکا کے گیس کو بند کر دیں گے جب آپ کسٹرڈ ڈالیں اس میں تو اسے کنٹینیوس لی چلاتے رہیں دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں کسٹرڈ اچھے سے پک چکا ہے ہمیں اسے بہت زیادہ نہیں پکانا اور اسے بہت زیادہ تھک بھی نہیں کرنا ہمیں اسے اسی طرح رننگ کنسسٹرنسی میں رکھنا ہے دیکھیں اب ہم فلیم کو بند کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے اب ہم اسے ایک بال میں نکال لیں گے اسے تھوڑی دیر باہر ہی رکھیں گے تاکہ یہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائے پھر ہم اسے فریج میں ڈال دیں گے ایک سے دو گھنٹے کے لیے ہم اسے فریج میں رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے شربت اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک کپ مینگو پلپ ایڈ کریں گے اسی لیے پکاتے وقت ہم نے اس میں چھینی کم ڈالے تھے اب ہم نے اس میں مینگو پلپ ایڈ کیے ہے اب آپ کے ذائقے کی حساب سے اس میں مٹھاس چیک کر لیں کم یا زیادہ جیسے آپ کو پسند ہو اب ہم اسے سورف کریں گے سب سے پہلے میچے ہم آئس ڈال دیں گے آئس کیوبز ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑے سے مینگو کی پیسز ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون ہم اس میں تخھ ملنگا ڈال دیں گے جو ہم نے پہلی بھیگو کے رکھا تھا اب ہم اس میں شربر ڈال دیں گے اوپر سے پھر سے تھوڑے سے مینگو کے پیسز ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ چاہے تو اس میں جیلی بھی بنا کے ڈال سکتے ہیں اوپر سے گارنیشن کے لیے ہم اس میں کٹے ہوئے بادام اور پیستر ڈال دیں گے ہماری تینوں ریسپیز بن کے تیار ہیں ان کے ذریعے آپ مینگو کو ایک الگ انداز میں انجوائی کیجئے ہمیں امید ہے یہ ریسپیز آپ کو ضرور پسند آئیں گی اور نہ صرف آپ کو بچوں کو بھی انہیں ضرور ٹرائے کریں اور آپ کو یہ ریسپیز اگر پسند آئے تو ہمیں کمنٹ باکس میں لکھے ضرور بتائیں اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ انہیں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے موسیقی 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 موسیقی